بسم اللہ الرحمن الرحیم سی حکمت عملی اختیار کی جائے گی ان تمام تفصیلات کے حوالے سے ہم آج کے ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر ایلی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیچے گا دوستو سعودی ولی آج شہزاہ محمد بن سلمان نے ایک بار پھر پاکستان کے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے یہاں دوستو سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ بیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا مہدہ کیا تھا جس میں دس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری سے گوادر میں آئل سٹی کی تعمیر تھی جو کہ چوراسی ہزار اکڑ پر تعمیر کی جانی تھی جس کے حوالے سے فیزیبلیٹی ریپورٹس بنا لی گئیں اور اس کی انقریب تعمیر شروع ہونے والی تھی اور اس حسنے میں پاکستان اور سعودی عرب کے سعودی سٹینڈرز اینڈ کوالیٹی کنٹرول اتھارٹی کے تقنیقی تعاون کے ایم ایوز پر بھی دستخط ہو گئے لیکن دوستو اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے محمد بن سلمان کی جانب سے اس منصوبے سے ہاتھ کھینچ لیا گیا ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو خبر بتا دوں کہ وہ خبر کیا ہے اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں امریکہ اور اسرائیل کی امام پر کیوں محمد بن سلمان کی جانب سے پاکستان کے ساحلی شہر گوادر میں آل سٹی کو پروگرام کو ختم کرنے کا اندیع دے دیا گیا ہے دوستو دس ارب ڈالر کی آل ڈیفائنری کا جو منصوبہ ہے وہ کھٹائی میں اس وقت پڑ گیا کہ جب سعودی عرب نے ساحلی شہر گوادر میں آل ڈیفائنری منصوبہ شروع کرنے سے معذرت کر لی دوستو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات کی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے کے آغاز کے حوالے سے اہم پیشرف سے آگاہ کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے ساحلی شہر گوادر میں میگا آل سٹی منصوبے کی تعمیر کے لیے دس ارب ڈالر کی سرمایہ کھاری کی جانی تھی اس منصوبے کا ماسٹر پلین تیار کے جانے کا کام تیزی سے جاری تھا بتایا جا رہا ہے کہ گوادر آل سٹی منصوبے کا ماسٹر پلین روح سال کے آخر تک مکمل ہو جانے کا امکان ہے اور گوادر میں کل اٹھاسی ہزار اکڑ کے رکبے پر آل سٹی کی تعمیر کی تجویر سی دو سعودی عرب نے متدد بار یقین دہانی کروائی کہ ان کے ملک کی جانب سے پاکستان میں دس ارب ڈالر کی مالیت کی آل ریفانی منصوبے پر جلد باقاعدہ کام کا آغاز ہوگا منصوبے کے حوالے سے سعودی حکومت سنجیدہ ہے بتایا گیا کہ کرونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والے عالمی بھران کی وجہ سے معاملات میں کچھ تاخیر ضرور ہوئی ہے تاہم حالات میں کچھ بہتری آتے ہی منصوبے پر بقاعدہ تعمیراتی کام کے لیے جلد از جلد آغاز کر دیا جائے گا دو سعودی فرما روا بھی پاکستان کے لیے دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی منظوری دے چکے تھے سعودی فرما روا شاہ سلمان کی زیر صدارت گزشتہ سال ہونے والے اجلاس میں پاکستان میں آئل ریفائنری کی تعمیر کے لیے سرمایہ کاری کے معاملات پر غور کیا گیا تھا غور آف فکر کے بعد شاہ سلمان نے پاکستان میں آئل ریفائنری کی تعمیر کے آغاز کی منظوری دی جبکہ منصوبے پر پیش رفت کے لیے چند ماہ قبل سعودی حکومت کے وفد کی پاکستان آمد بھی ہوئی تھی اور دوست منصوبے کے تحر سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے ساحلی شہر سی پیک کے لیے سب سے اہم شہر گوادر میں اربو ڈالر کی لاغت سے آئل ریفائنری کے تعمیر کے جانے کا جو اعلان کیا گیا تھا اب وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے جہاں دوستو گوادر آئل ریفائنری مصوبے کے لیے تقنیقی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کا عمل اکتوبر 2019 میں سٹارٹ کیا گیا تھا تاہم اب بتا گیا ہے کہ سعودی کمپنی ارامکو نے گوادر میں آئل ریفائنری کی تعمیر سے معذرت کر لی ہے ارامکو نے گوادر کی بجائے کراچی یا ہب میں آئل ریفائنری کی تعمیر کی تجویز دی ہے تاہم اس حوالے سے فیلحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اس حوالے سے وزیراعظم کے معامل خصوصی تابش گوھر نے بتایا ہے کہ سعودی ارامکو کی طرف سے تیار کردہ فیزیبلیٹی رپورٹ میں رائے دی گئے ہے کہ گوادر میں آئل سیٹی کی تعمیر مشکل ہے لہٰذا اس منصوبے کو بلوچستان کے شہر ہب یا پھر کراچی منتقل کر دیا جائے تاہم اس حوالے سے مزید کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے دوزو سعودی عرب کی جانب سے کراچی یا پھر ہب میں جگہ کی ڈیمانڈ کرنا دراصل منصوبے کو ختم کرنے کے مترادف ہے تو دوزو آئیے بات کرتے ہیں کہ آخر سعودی عرب کو ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس نے اتنے بڑے منصوبے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے دوزو یہاں میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سعودی عرب کو گزشتہ کچھ عرصے میں امریکہ کی جانب سے آنکھیں دکھائے گئیں سعودی ولی عید محمد بن سلمان کو جمال خاشک جی قتل گیس میں بلیک میل کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے کٹہرے میں لانے کا اعلان کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی یمن جنگ میں سعودی عرب کو ہتھیار دینے سے بھی انکار کر دیا گیا اس کے بعد امریکی اور اسرائیلی حکومت نے دباؤ ڈالا کے پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے دباؤ ڈالا جائے سعودی عرب نے اپنی حرم ممکن کوشش کر ڈالی لیکن امران خان کی جانب سے سعودی عرب کے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کو غلط قرار دے دیا گیا اور دوزو جب پاکستان کی جانب سے ترکی اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا گیا اور امریکہ نے بھی سعودی عرب سے ہاتھ کھینچ لیے تو سعودی عرب کو یکا یک احساس ہوا کہ اب سعودی عرب کو اپنے سروائیول کے لیے چائنہ کی جانب بڑھنا چاہیے اور چائنہ کا راستہ پاکستان سے ہو کر گزرتا ہے اسی وجہ سے محمد بن سلمان کی جانب سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کا کھیل رچایا گیا اور چائنہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے حوالے سے اہم پیسٹ آف سامنے آئی جس میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا جب امریکہ نے دیکھا کہ اب سعودی عرب ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے تو اب امریکہ نے ایک بار پھر سعودی عرب کو واپس لانے کے لیے بڑے ہی واضح انداز میں بتا دیا کہ تمہاری حکومت اور تمہارے یہ تھاٹ باٹ صرف ہماری وجہ سے ہیں اگر تم نے ہر وہ قدم نہ اٹھایا جو کہ ہمارے مطابق ہو تو پھر تم سمجھو کہ تم اگلے بادشاہ نہیں بن سکتے اور دو تو ہم آپ کو متعدد بار بتا چکے ہیں کہ حالیہ دنوں میں اسرائیل کے خلاف پاکستان کی کامیابیوں کی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل پاکستان کے خلاف ایک نا نظر آنے والی جنگ شروع کیے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کاروائیاں کروانے سمیت پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں دو تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ پاکستان کے سی پیک منصوبے کو ثبوتاز کرنے کے لیے ایک بڑے منصوبے سے سعودی عرب کو ہاتھ ہٹانے کے اشارے دیئے گزشتہ روز سعودی ولیت کی امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئے اور اس ملاقات کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ سعودی عرب پاکستان کے اندر گوادر میں دس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری نہیں کر رہا دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب کو سی پیک کے کسی بھی منصوبے میں سرمایہ کاری کرنے سے مکمل طور پر روک دیا گیا ہے اسی وجہ سے سعودی حکومت نے کہا ہے کہ وہ گوادر آئل سٹی کے اندر سرمایہ کاری نہیں کر سکتے دو تو اس سے ظاہر کی ہوتا ہے کہ سعودی عرب اپنے مفادات کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں سعودی عرب کی جانب سے ایران کے حوالے سے بھی نرم رویہ اختیار کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں کہ امریکی دوری کے بعد محمد بن سلمان کو احساس ہو چلا تھا کہ اگر اس نے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر نہ کیے تو نہ صرف وہ یمن کی جنگ میں ظلیل اور رسوا ہو جائے گا بلکہ کسی بھی تنازع کی صورت میں ایرانی مزائل سعودی عرب کی حساس تنسبات کو نشانہ بنا کر بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا سکتے ہیں لیکن دوستو جیسے ہی امریکہ کی جانب سے دوبارہ پیار کا ہاتھ اس کے سر پر رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس نے امریکی زبان بولنا شروع کر دی ہے گزشتہ روز سعودی وزیر خارجہ نے ایک بار پھر ایران کے خلاف الزامات کی بچھاٹ کی حالانکہ یہ وحی شہزادہ محمد بن سلمان تھا جس نے اراکی وزیراعظم مصطفی القازمی کو اپنے ملک میں مدعو کیا اور ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرنے کے لیے کہا اور اس کے ساتھ ہی وزیراعظم پاکستان عمران خان اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کو بھی سعودی عرب کے دورے کی دعوت دی لیکن اب جیسے کی امریکہ کی جانب سے دوبارہ دوریاں ہلائی جانے لگی ہیں اس کے بعد پھر وہ سیہونیوں اور امریکیوں کی زبان بولنا شروع ہو گئے ہیں دوستو اب پاکستان کو بھی اپنے مفادات کی خاطر سخت ترین فیصلے کرنے ہوں گے اور سعودی حکمرانوں کی آئے روز گرگر کی طرح بدلتے ہوئے رنگ اور پولیسیز کی وجہ سے پاکستان کو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا دوستو سی پیک منصوبے میں دس سرب ڈالل کی آرن لیفانڈی کے اس منصوبے کا ختم ہونا پاکستان کے لیے کافی بڑا جھٹکا ہے لیکن دوستو دیگر ممالک بھی جو سی پیک کی افادیت کو سمجھتے ہیں وہ گوادر میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں اگر یہ نہیں تو چند دیگر ممالک ایسے ہیں جو کہ گوادر میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے بیچائن ہیں جس میں روز سرے فیرست ہے اور آنے والے دنوں میں روز چین پاکستان ترکی اور ایران کی جانب سے بڑے بڑے منصوبے شروع کیا جانے والے ہیں اور دوستو سعودی حکمرانوں کے لیے آخر پر میں یہی کہوں گا کہ ایک ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے چلو اچھا ہوا کچھ لوگ ایک بار پھر پہچانے گئے دوستو کے ساتھ ہی ڈاکٹر ایلی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پہ انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارس